اسلام علیکم ناظرین پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز پشاور ظلمی کے مالک جعوید افریدی نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے پاکستانی بزرگ کو حج کرنے کی پیشکش کر دی ہے جی ہاں ناظرین آپ کو ایک بڑی خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کچھ روز قبل ہمارے چینل پر ایک ویڈیو پبلش کی گئی جو کہ اس وقت آپ کو مناظر بھی کیمرے کے سکرین پر دکھائی دیا جا رہے ہیں ناظرین یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے کچھ روز قبل عمرے کی سعادت حاصل کی اور ناظرین اگر بات کرے پشاور ظلمی کے مالک جن کا نام جعوید افریدی ہے ناظرین انہوں نے ان بزرگ کو عمرے کے بعد حج کرنے کی پیشکش کر دی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جس کے بعد ویڈیو میں نظر آنے والے بزرگ بلوچستان کے شہر جبکہ رہائشی بزرگ عبدالقادر مری ہیں بعد ازاں بزرگ نے ارد میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی عمرہ کی خواہش کافی تگو دو اور جدوجہد کے بعد پوری ہوئی ہے تاہم اب بزرگ کے انٹرویو کی ویڈیو جعوید اختر کی جانب سے ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے ایک ٹویٹر کی ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں جعوید افریدی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر بزرگ ہماری جانب سے حج کے سفر کی پیشکش کو قبول فرمائیں ناظرین ان کی اگر تگو دو بتائیں عمرے کی تو انہوں نے پندرہ سال بکریاں چلائیں اور چلانے کے بعد ناظرین انہوں نے ایک عرب اپنی عمرے کی سعادت حاصل کی پیسہ جوڑ کر پہلے کرونا آ گیا اس کے بعد ناظرین کچھ پبندیاں ایسی ہوتی گئیں کہ ان کا مانا یہ تھا کہ ابھی تک بلاوا نہیں آیا لیکن ناظرین انہوں نے عمرے کے سعادت حاصل کی اور ان کی ناظرین ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی عرب میڈیا نے بھی ان کا ایک انٹرویو لیا اس کے بعد جعوید افریدی جو کہ پشاور ظلمی کی فرنچائز کے مالک ہیں انہوں نے انہیں حج کی آفر کر دی تو ناظرین اگر آپ ورڈ کے ریلیٹڈ تمام نیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں ورڈ نیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ نئی اپڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ